موسیقی آج جس عظیم شخصیت کے تذکرے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں وہ بلک کے بادشاہ، شہنشاہوں کی اولاد، شہزادوں کی دازندی گزارنے والے نرم و گداز بستروں پر سونے والے، آلہ سواریوں پر سفر کرنے والے ایک ایسے عظیم شخص کی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی ہاتر تخت شاہی کو ٹھوکر ماری اور خود جنگلوں، بیابانوں اور سہراؤں میں گوشہ نشین اختیار کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ ولی کامل ہیں جن کے بارے میں سید الطائفہ عزیز جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مفاتح العلوم و معرفت ہیں یعنی آپ علم معرفت کی چابی ہیں جن کے بارے میں اماموں کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سیدنا کا لاش استعمال کیا پھر ان کے مقام و مرتبہ کا کیا عالم ہوگا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو علیاء کے سردار تھے حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور فضیل بن عیاض سے آپ نے نور و معرفت کے خزانے حاصل کیے جب آپ نے اللہ کی خاطر تخت شاہی کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ایسے کمالات ایسے عزازات اور ایسے انعماس سے نوازا کہ پھر دنیا کی کسی چیز کوئی کوئی کمی ہی نہ رہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہو علم و فیوز کا منبہ بن گئے ہدایت کی سچشمیں بن گئے مٹی کو ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی آپ کے لئے آسمان سے ترہ ترہ کے کھانے اتارے جاتے ناظرین اکرام حضرت ابراہیم بن عدم بلخ میں پیدا ہوئے جو کہ افغانستان کا پرانا شہر ہے آپ نے یہ سنتنت کیسے چھوڑی وقت کے بادشاہ تھے اور شام و شوقت کا یہ عالم تھا کہ اسی ایسے سپاہی جن کے پاس سونے کی تلواریں ہوتی تھی اور جو خوشبویں لے کر آپ کے آگے اور پیچھے چلا کرتے تھے پھر ایسا کیا ہوا کہ تخت شاہی چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے ناظرین اکرام ایک بار حضرت ابراہیم بن عدم سوئے ہوئے تھے کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئے آپ نے پوچھا کون جواب آیا میرے اونٹ گھن ہو گئے ہیں انہیں تلاش کر رہا ہوں حضرت ابراہیم بن عدم نے جواب دیا کہ اونٹوں کا چھت پر کیا کام تو جواب آئی اگر میرے اونٹ تمہاری چھت پر نہیں مل سکتے تو پھر اللہ بھی نرم و گداز بستروں پر نہیں ملتا اللہ تعالیٰ بھی شاہی محلوں میں نہیں مل سکتا یہ بات سننا تھا کہ آپ ڈر گئے آپ پھر لرزہ تاری ہو گیا دوسرے دن آپ نے دربار شاہی لگایا اچانک ایک بڑا باروب بڑا خوبصورت ایک شخص اندر داخل ہوا اس کا روب ایسا تھا کہ حاضرین محفل میں سے کوئی کچھ نہ کہہ سکا ہر کوئی سکتے کی عالم میں آ گیا اس شخص نے تخت شاہی کے چاروں طرف چکر لگایا حضرت ابراہیم بن عدم نے پوچھا تم کون ہو وہ یہاں کیوں آئے ہو اس نے کہا میرے نیت تو یہاں ٹھہرنے کی تھی لیکن مجھے لگتا ہے یہ کوئی سرائے ہے یہ کوئی ہوتر ہے کہ جہاں پہ لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ سرائے نہیں یہ شاہی محل ہے تو اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے آنے سے پہلے یہاں کون رہتا تھا آپ نے فرمایا میری اباؤ اجداد اس طرح اس نے کئی پشتوں کے تک ذکر کیا پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا بتاؤ تمہارے بعد یہاں پہ کون ہوگا تو آپ نے فرمایا میری اولاد اس نے کہا ذرا سوچئے جس طرح آپ ہمیشہ ٹھہر نہیں سکتے جو سرائے کی طرح ہے جہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہی اس طرح ٹھہرنے کا کوئی فائدہ ہے یہ کہہ کر اس شخص اچانک قائب ہو گیا آپ بھی اس کی تلاش کے لیے فورا نکلے ایک طرح پر جب ملاقات ہوئی تو آپ نے اس کا نام پوچھا انہوں نے بتایا مجھے خزر کہتے ہیں ناظرین اکرام اسی پریشانی اور استراب کے عالم میں آپ جنگل کی طرف نکل گئے چلو شکار کرتا ہوں کہ اچانک یہ خرم آپ کے سامنے آ گیا جو ہی آپ نے اسے شکار کرنا چاہا تو وہ بول پڑا اس نے کہا ابراہیم بن ادم تم مجھے کیا شکار کرو گے تم تو خود شکار ہونے والے ہو اور کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم شکار کرو تم شاہی محلوں میں رہو یہ سننا تھا کہ آپ پر لزہ تاری ہو گیا اپنے گوڑے پر بیٹھے تو گوڑے کی زین سے بھی یہی آوازیں آنے لگی کہ اے ابراہیم بن ادم تم اس لیے پیدا نہیں کی اس بات سے سلطان ابراہیم بن ادم کے دل پر گہرا اثر ہوا آپ نے اسی وقت فیصلہ کیا گر گے سلطنت کے سارے امور اپنے بیٹے کے سپرد کر کے خود آپ نے بلح کا شہر چھوڑ دیا جب آپ جنگل میں گئے تو اپنا شاہی لباس اتار کر چرواہے کو پنا دیا اور خود پھٹے پرانے اس چرواہے کے کپڑے پین لیے آپ کا دل نورِ باطن سے روشن ہو چکا تھا آپ نے بلخ چھوڑ دیا اور نشاپور کے قریب کسی جنگل میں نو سال تک ایک تاریخ غار میں اللہ کی یاد و عبادت میں مصروف رہے یہ وہ گڑی تھی کہ تخت شاہی کے بدلے تاجِ الٰہی کا تاج ان پہ سارے پہ آ گیا اور جب تخت شاہی چھوڑا تو علم و معرفت کے تاج پر سوار کرا دیا گیا ناظرین اکرام جو لوگ اللہ ربعزت کے دوست بن جاتے ہی پھر وہ ان کو ترخا نہیں چھوڑتا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے علم و معرفت کے خزانے حاصل کیے ایک شہر سے دوشے سیر جنگلوں اور سہراؤں اور بیابانوں میں اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں زار و قطار رویا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایسے ولیے کامل تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قربِ الٰہی کے علوم و معرفت کے خزانے عطا کیے تھے اور آپ دنیا سے بلکل بے نیاز ہو گئے تھے بلکل قرارہ کشی کر لی تھی دنیا کی کسی چیز کا حرص ہی نہ رہا تھا ایک بار آپ دریا کے کنارے بیٹھے تھے کہ بلک ایک وزیر کا وہاں سے گزر ہوا اس نے دیکھا کہ ایک بڑا شخص دریا کے کنارے بیٹھا اپنی پھٹی پرانی قدری سی رہا ہے جب وہ آپ کے پاس آیا تو حیران ہے گیا یہ تو بلک کے سلطان ابراہیم بن ادم ہے اس نے جب آپ کی ظاہری حالت دیکھی اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ کتنا بے فکوف شخص ہے جو بلک کی اتنی عظیم و شان سلطنت کو چھوڑ کر یہاں گدہ گروں اور فقیروں کی زندگی گزار رہا ہے آپ اپنے کشک کے ذریعے اس کے دل کا حال جان گے آپ سوئی کے ساتھ گدری سی رہے تھے اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور با آواز بلند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی سوئی واپس کر دو اسی لمحے دعا قبول ہوئی ہزاروں مچھلیاں پانی سے باہر نکلیں اور ہر ایک مچھلی کے موں میں سونے کی سوئی تھی وہ شخص بھی دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا تب ابراہیم بن ادم نے فرمایا اے امیر تو ہی بتا کس کی بادشاہی بڑی ہے تیری بلخ والوں کی یا میری تو ناظرین اکرام یہ بڑے مرتبے والی شخصیات تھی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خود کو فنا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ازازات سے نوازا کہ دنیا اور کائنات کی ہر چیز ان کے تابع کر دیں کیونکہ جو سچے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور کائنات کی ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے ناظرین اکرام ہمارے لیے عزت ابراہیم بن ادم کی زندگی روشن مثال ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت مزار تھے ایک مرتبہ حج کا ارادہ کیا تو مکہ مکرمہ پہنچنے میں چودہ سال لگی کیونکہ ہر منزل پر آپ نفر ادا کرتے جاتے تھے اور اجز انکساری کا یہ عالم تھا کہ بادشاہی چھوڑنے کے بعد آپ خود محنت کرتے جنگل میں جا کر لکڑیاں کاتتے پھر بازار میں آ کر بیچتے تو جو بھی پیسے ملتے اس میں اپنی ضرورت کے لیے تھوڑا سا کھانا خریدتے اور باقی سارے پیسے اپنے مریدوں میں اور ابا میں مسکینوں اور یتیموں تقسیم کر دیا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دل کے سخی تھے ویسے دل کے نرم بھی بہت تھے ایک بار آپ نے دیکھا کہ ایک مجذوب کے مو سے رائے تپک رہی ہے اس کے چہرے پہ مٹی لگی ہوئی ہے گرد و گبار پڑا ہوا ہے آپ نے اس کا چہرہ اس نیت سے دویا کہ اس مو سے اللہ کا ذکر کرتے ہو یہ صاف ہونا چاہیے جب اس مجذوب کا چہرہ دو دیا تو رات کو سو رہے تھے خواب میں ندا آئی اے ابراہیم بن ادم تم نے ہماری خاطر اس مجذوب کا مو دویا ہے ہم تیرا دل دو دیتے ہیں ہم تیرے دل کو ایسا صاف کر رہے ہیں یہ نورِ الہی کا آئینہ بن جائے گا تیرے دل کو ایسا آئینہ بنائیں گے جس میں خدا نظر آئے گا ناظرین اکرام آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روحانیت کے بہت عالی مقام پر تھے ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جبرائیلِ امین کتاب پر کچھ لکھ رہے ہیں آپ نے ان سے پوچھا اے حضرت کتاب پر کیا لکھ رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے دوستوں کے نام لکھ رہا ہوں پھر آپ نے ان سے عرض کی کیا اس فرست میں میرا بھی نام ہے تو جبرائیلِ امین نے فرمایا کہ اس فرست میں آپ کا نام نہیں ہے تب عزت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے چلو اللہ کی دوستوں میں میرا نام شامل نہیں چلو اللہ کی دوستوں میں میرا نام شامل نہیں لیکن میں اللہ کے دوستوں کا تو دوست ہوں بہت سے اولیاء کرام میرے دوست ہیں بہت سے اولیاء کرام کی میں نے صوبت پائی ہے بہت سے اولیاء کرام سے اللہ کے دوستوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے نورِ مرفت حاصل کیا ہے تو سیدنا جبرائیل امی خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد سیدنا جبرائیل امی فرمانے لگے اے ابراہیم بن عدم مبارک ہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے دوستوں کی فیرست میں سب سے اوپر آپ کا نام ہو اے ناظرین اکرام جن کا یہ مرتبہ ہو جن کا یہ مقام ہو کہ اللہ کے دوستوں میں اللہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ کی رضا کی خاتت سب کچھ قربان کرنے والوں میں پھر جس کا نام سب سے اوپر آ جائے بتائیے اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے اور آپ کا مقام مرتبہ یہ تھا کہ وفات کے بعد کسی نے پوچھا اے حضرت اللہ تعالی نے آپ کو کیا سلا دیا ہے آپ نے تخت و شاہی چھوڑا اللہ نے کیا سلا دیا ہے آپ نے فرمایا کہ عشق الہی کے سائے میں جہاں عاشقان الہی کو دن میں ستر مرتبہ دیدار الہی ہوتا ہے وہاں میرا مقام ہے ناظرین اکرام اخلاص نیت اور سچے دل سے جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے اللہ تعالی انہیں ایسے ایسے انعامات سے نوازتا ہے ایسے ایسے ازازات عطا کرتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی چیز اس کی حساب نیسیت ہی نہیں رکھتی ہے ناظرین اکرام بزرگان دین کے یہ حالات ان کی زندگی کے احوار سن کر اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو اولیاء کرام تھے انہوں نے کئی کئی سال جنگلوں میں بے آبانوں میں ویرانوں میں زندگیاں گزاری تب جا کر انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا انہوں نے اپنی فیملی کو اہل و ایال کو چھوڑ دیا صرف اور صرف اللہ کی ذکر میں مصروف رہے کیا آج کے دور میں یہ قرب مل سکتا ہے کیا آج کے دور میں قرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج تو ہماری فیملی کی اہل و ایال کی ذمہ دارینا ہیں ہم ان کو اکیلا اور تنہا چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں جا سکتے تو ایسا کوئی طریقہ ہے ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں تو اس کے لئے بہت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں ہم ایسے کیا کام کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں اللہ کا قرب پا سکیں تو اس کے لئے نمبر ون دل کو اللہ کی یاد مصروف کر لیں دل میں ذکر الہی کو بسا لیں دل کو اللہ کی طرف اتنا متوجہ کر لیں دل سے ہر غیر کی یاد کو مٹا دیں تو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے رہیں دنیا میں لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ ہے رہیں دنیا میں لیکن دنیا کی لالچ ہرس دل میں نہ ہے اس کی مثال اس کی مثال یہ ہے جیسے پانی اور کشتی جیسے دریا میں کشتی چلتی ہے ہوتی تو وہ دریا میں ہے لیکن پانی کشتی کے اندر داخل نہیں ہوتا جس دن پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا اس دن وہ ڈوب جاتی ہے یہی حال اللہ کے بندوں کا ہے کہ وہ رہیں دنیا میں لیکن دل میں دنیا نہ آئے تو اللہ قریب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کا تقرر ملتا ہے وہ حضرت عبا یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ بوڑے ہو گئے تو عرض کی باری تعالیٰ کوئی ایسا راستہ بتا کوئی ایسا طریقہ بتا کہ جلدی شارٹ کٹس ملے اور میں تیرے قریب پہنچاؤں جواب ملا اے عبا یزید بستامی میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالیند کی دھول کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنا لے تو میرے قریب ہو جائے گا یعنی محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سینوں میں بسالو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گئے یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ان کا ذکر ان کی محبت اگر سینوں میں آ جائے تو پھر اللہ سے دوری نہیں رہتی بلکہ اللہ قریب ہو جاتا ہے تو آئیے ہم سب اس پرفتن دور میں کوشش کریں کہ اپنے دنوں کی دنیا کو صاف کریں دل سے دنیا کی لارچ دنیا پرستی دنیا لستی کو نکالیں یہ دل جو عرش الہی کا مقام ہے یہ دل جو اس رب کریم کا گھر ہے اسے پاک اور صاف کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری زمین و آسمان اور کائنات میں میں کہیں نہیں سماتا بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں سوچئے کیا ہمارے دل اس قابل ہیں یا ہم نے اپنے دلوں کو اس قابل چھوڑا ہے کہ اس کا آنا جانا ہو تو آئیے ان بابرکت گھڑیوں میں کوشش کریں کہ اپنے دلوں کو صاف کریں اپنے دلوں کو دوئیں اپنے دلوں کو پہت کریں تاکہ رب رحیم کا گھر بنے اس کا آنا جانا ہو پھر ہی ہمیں اس کی قربت کی اس کی محبت کی اس کی یاد کی لستے محسوس ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اخلاص محبت کی چاشنی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُقِينَ پروما وائرس کوویڈ نائنٹین کی مجودہ پلٹیکل سیچویشن سے آپ سب بخوبی اگاہ ہیں مشکل کی اس گڑی میں دکھی لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں منحاج ویلفیر پونڈیشن نوروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے آئیے مشکل کی اس گڑی میں اپنے زکاة صدقات منحاج ویلفیر پونڈیشن کے فوڈ پیک میں جمع کروائیں آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے بہت شکر